ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پاکستان ٹرینڈنگ میں ہوں اور باپ جہنگی ناظرین سعودی عرب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف، وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور کئی اہم لیگی وزراء اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وفت اب سعودی عرب سے لندن جائے گا اور پھر وہاں پر پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے فیصلے ہوں گے ساتھی ساتھ گزشتر روز ایک اے پی سی ہوئی اور اس اے پی سی میں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور رانہ صلی اللہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سات جنوری تک وہ استیفے دے دیں نہیں تو پھر آگے کا لاحی عمل تیہ کیا جائے گا اس سے پہلے یہ ڈیڈ لائن تاہیر القادری صاحب کی جانب سے 31 دسمبر تک کی تھی جس کو اب باقی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت سے سات جنوری تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب یہ وہ تمام سوالات ہیں یہ تو وہ تمام موضوعات ہیں جو اس وقت عوام کے ذینوں میں موجود ہیں اور ان کے جوابات بھی یقینی طور پر عوام چاہتے ہیں اسی تمام تر معاملے پر آج ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں اندلیب ابباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رانوما موجود ہیں اور پاکستان مسلم دیگنون کے عرباب خزرائیہ صاحبیہ میں جوائن کریں گے اندلیب صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بتائیے گا یہ لندن میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے تحریک انصاف کے پاس کیا اطلاع تھا لندن میں یا سعودی ریبیہ میں سعودی ریبیہ میں اس کے بعد لندن کی طرف بھی آتے ہیں دیکھیں سعودی ریبیہ میں تو بڑا کلیر ہے جب بھی وہ گیرر کی موت آتی ہے نا تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو یہ سعودی ریبیہ کی طرف بھاگتے ہیں ان کو بلکل اس کو کہتے ہیں نا اب بند گلی کیا پتھلی گلی گیا کچھ بھی نہیں مل رہا اور یہ اب دیسپریٹ ہو کے پہلے چھوٹے میں گئے پھر بڑے میاں گئے خاجہ ساد رفیق پی آئی کوئی حسین اتفاق تو نہیں ہے نا کہ آل افرسٹرن خاجہ ساد رفیق عاصف کرمانی دونوں بڑے چھوٹے میاں ترکی کا پریزیڈنٹ یہ سارے وہاں پہنچ جائیں تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ اب ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اور اب دیسپریٹلی یہ ہر طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے شاید کوئی نرو میں جائے شاید کچھ اور میں جائے کیونکہ ہسٹری میں یہ کامیابی سے یہ قدم اٹھا چکے ہیں اور لیکن فرق ہسٹری میں اور پریزنٹ ٹائم میں ایک بہت نمائیہ ہے جب انہوں نے لاسٹ ٹائم نرو لیا تھا اور ساؤڈی ریڈیا نے اسی طرح انٹرین کیا تھا اس وقت ایک آمیر تھا اور یہ فوجی حکومت تھی مشارف صاحب تھے اور مشارف صاحب نے وہ بیل کی تھی اس وقت ان کی اپنی حکومت ہے حاکان عباسی صاحب ہیں اور یہ رننگ اپنٹ میں ہیں اور یہ جمہوریت کی حکومت ہے جس کے اندر اپوزیشن بیٹھی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور نیب اور جو عدالتیں ہیں وہ متحرک ہوئی ہوئی ہیں اس لیے ان کے لیے جو مرضی یہ کر لیں اس وقت ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ساری دولت واپس لائیں اور یہ اپنی سزا کٹیں ان کو سعودی ریبیا جدہ تو نہیں اڈیالا ان کا ایونچول جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے نا اور ان کا 2018 کا زبردست قسم کا جو استقبال ہے وہ اڈیالا میں ہوگا اچھا اندیب صاحب آج رانت سانولہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی گفتگو کی انہوں نے فیصلہ باد میں میڈیا سے اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف اس وقت مسلم امہ کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ کیا اہم کردار ہو سکتا ہے کیا اس مقصد کے لیے وہ سعودی عرب گئے ہیں کیا سوچتی آپ رانت سانولہ صاحب کو تو میرا کھلے کوئی اوارڈ دے دینا چاہیے اب میں اس اوارڈ کا ناظر نہیں لینا چاہتی بات تیرے سیریس ایشو اور ان کو ذرا یہ پوچھے کہ ایک نا اہل آدمی ایک سیٹیفائٹ جس کو کہتے ہیں ڈاکو اور جس کی نہ کوئی پوزیشن ہے نہ اس کا کوئی کیریکٹر ہے نہ ریبیوٹیشن ہے اس کو سعودی ریبیو بلائے گی ریجنل ٹاپ کے لیے جبکہ جو مزید حاظم ہیں وہ خاکہ نہ باتی ہے اس ملکے اور وہ نور لیگ کے ہی ہیں اور وہ افیشنل جو ہیں وہ پرائم نسکر ہیں ان کو کیوں نہیں بلائیا یا آپ جو ہیں ہمارے فورن مینسکر جو ہیں وہ قاجہ آسف ان کو کیوں نہیں بلائیا صحیح یا باقی دیفنس کا یہ کوئی اور فورن سیکھریٹ بھی نہیں بلائے ان کو خالی نواز شریف رہے گا تو بلانے کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ جب جھوٹ بھی دونوں تو کوئی تھوڑی بہت کوئی اکل سے بولے لیکن جب آپ اکل سے اور آپ شرم سے آری ہو تو پھر آپ ایسی ہواہوں ہواہوں میں تلوارے مارتے ہیں اور اپنا جو مزاق اڑاتے ہیں چلیں یہ مطلب اگر یہ بات ان کی اپنی پارٹی میں بھی عظم نہیں ہوگی چلیں انلیب صاحبہ مسلم لیگ نون کا موقع بھی شامل کر لیتے ہیں عرباب خزر عید صاحب مسلم لیگ نون کے رانوما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عرباب صاحب اس وقت بتائے گا سعودی عرب میں ہو کہہ رہا ہے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب بھی وہیں موجود ہیں بڑے میاں صاحب بھی وہیں موجود ہیں سعاد رفیق بھی وہاں پر موجود ہیں کیا کوئی این آر او لینے گا ہے اس وقت تمام حضرات دیکھیں جا انگیر صاحب جہاں ابھی میں اپنی بہن کی باتیں سن رہا تھا تو میرے خاند میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک سیاستی ورکر کی مجھ سے اس قسم کی باتیں کیا یہ جائز ہے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے ایک ملک کے منتخب صاحبے کوئی ذریعظم کے خلاف اور ایک پارٹی کی قائد کے خلاف کوئی اس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے آج مجھے اپنے سیاست دان ہونے پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کا لحظہ کوئی استعمال کرتا ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک قادری صاحب جو کہ کینیڈا سے آئے ہیں تو ذرداری صاحب ابراہ خان صاحب صاحب جا کر ان کے قطبوں میں بیٹھ گئے ہیں سیاست اس حق تک گر گئی ہے مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اور جہاں تک بیار صاحب اور بیار برادران کا سعودی عرب کے وزٹ کا تعلق ہے تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اگر سعودی عرب نے ان کی پیچھے جہاز بیجا ہے تو ان میں کچھ ہے اس لیے ان کی پیچھے جہاز بیجا ہے ورنہ پاکستان میں تو اور بھی بہت بڑے بڑے سیاستان بیٹھے ہیں اور کسی کے پیچھے وہ کی جہاز نہیں بیٹھتے ہیں لیکن چونکہ اس وقت دیا محمد نوازشریف عمد مسلمہ کے ایک قائد ہے وہ ایک ایسے سعودان اور ایسے قائد بن کروبرے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے اگر ان کے اللہ نے عزت دی ہے تو ان لوگوں کو حسن نہیں ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ ایک نیا اینارو ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے نہ ہی کوئی اینارو ہو رہا ہے اور نہ مسلم لیگنون کیسے اینارو پر برداشت کر سکتی ہے لیکن عدالت فیصلہ سنا چکی ہے اور میعز آپ کو نااہل بھی کیا جا چکا ہے تو وہ کرپشن ہو اقامہ ہو لیکن فیصلہ تو عدالت سے نون لیگ کے خلاف ہی آیا ہے نا دیکھیں جی فیصلہ بالکل ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کس طرح آیا ہے اور فیصلہ کہاں سے آیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے کیونکہ اگر کرپشن کا فیصلہ ہوتا تو ہم بالکل انہیں جتنے سے ستانے ہر کسی کے ساتھ اقامہ ہے اقامہ کا اصل اصل مطلب یہ ہے کہ آپ دوبئی یعنی ٹکٹ خرید کر چلے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس اقامہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو ویزے کا انتظار کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے بیام عمد نواز شریف جو کہ ان کا وزد زیادہ ہوتا ہے دوبئی آنا جانا اس وجہ سے انہوں نے اقامہ لیا تھا جو کہ جو کہ دوبئی قانون کے تحت تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اقامہ لینا ضروری ہوتا ہے تو میرا خیال میں اس پر اتنا بڑا ہوا عمیلہ بنانا اور ایک متخیب وزد زیادہ کو گھر بیجتا ہے یہ گاہ کا انصاف ہے تو اگر ہم اپنے انصاف غلط پیسے کے خلاف کہ ہم احتجاج بھی نہیں کریں گے کہ ہم اس کے خلاف بول بھی نہیں سکتے ہیں یہی کیس تو عمران خان صاحب کا بھی تھا عمران خان صاحب کے کیس پہ تو جمائنہ کے خط کو تسکیب کر لیا گیا لیکن میام عمران شریف کے کیس پہ ایک کتری خط کو دہی تسکیب کیا گیا تھا یہاں تک کہ یہ کی وہاں پہنچ چلی بھی گئی تھی اور سے تفریش کے لی بھی گئی تھی تو جمائنہ سے کسی نے ایک اونسر بھی بات چیت کی یا ہوں گے کون ہے کسی نے چھیک ہے اب آپ سمائے اندیب صاحبہ سے بھی کچھ مزید گفتگو کر لیتے ہیں اندیب صاحبہ جو اب لندن کے برطانوی ایک اخبار نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ڈیل اکتے ہو چکی ہے اور اس کے اس ڈیل میں اتے پائے کہ نمیہ نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے اب وہیں خیام کریں گے اور ان کی فیملی کو بھی وہیں سیٹل کر دیا جائے گا مریم نواز تو اس ڈیل کو اور اس اخبار کے دعویٰ کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہیں پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس پر ویسے تو میں یہ سن کے مجھے ہسی آ رہی ہے کہ ایک جہاز بھیجنے سے ان دوچاروں کی عزت پڑھ گئی ہے مطلب بیسٹی کا یہ حال ہے کہ جہاز بھیجنے سے وہ کہتے ہیں کہ بڑی عزت ہے صرف ان کو جہاز بھیجا گیا ہے تو یہ ان کی ذہنیت ہے منٹیلٹی ہے کہ پیسے جہاز گھر فلیٹ محل چاہے لوٹ کے ہو قصود کے ہو جب آئے ہیں تو جی ہماری بڑی عزت ہے تو پہلے تو یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو مافیا ہے اس نے پاکستان تیس سال کیسے لوٹا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ چور کو چور کہیں اور سچ بولیں کیونکہ اب تو سیٹیفائیڈ ہے نا یہ انہوں نے سیٹیفائی ہو گئے ہیں ان کو تو سٹیمپ لگی ہے بائی دہ ہائیس کورٹ تو اس کے بعد رہ کیا گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ اکامہ اکامہ شاید آج انہوں نے خبریں نہیں پڑی نہ ہی سنی ہے اکامہ سب سے بڑا جرم ہے ابھی وہ پتہ چلے گی اکامے کے ذریعے جو انہوں نے وہاں کمپنی افٹیزی کھولی ہوئی تھی وہاں من ملین پاؤنڈ سمکل ہو کے آیا ہے اس سارے کامزاد باہر سامنے آگئے ہیں افٹیزی کمپنی کے اور وہ اکامے کے ذریعے ہی ہیں سب سے بڑا منی لانڈرنگ اور پیسہ چوری کرنے کا طریقہ ایک حکمران کے لیے اکامے کے نیچے کمپنی کھولنا ہے تو یہ تو اپروو ہو گیا نا کہ وہ اکامہ جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے باقی جانتے ہیں لنڈن کی ڈائنز کا تعلق ہے ڈائنز ایک ریپیوٹیبل اخبار ہے اور وہ ایک جو ہے ریپورٹ جو پیش کر رہا ہے اس کے اندر پیویس ہسٹری کا بہت بڑا تعلق ہے اور اگر یہ ساری چیزیں غلط ہیں تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب پیویس کی دوکیمنٹری آئی سی ان کے پلائٹس کے بارے میں تو آپ ان کو سو کریں بلکل آپ جا کے ان کو ٹائمز والوں کو کہیں لنڈن میں کہ بھئی تم ملٹی سیدی سٹوریا لگا رہے ہو تمہیں ہم نوٹس پیشتے ہیں اور تمہیں ہم سو کرتے ہیں ہم ہماری ریپیوٹیشن خراب کر رہے ہیں یا بیٹھ کے بس اچھلنا کھوٹنا اور کہنا یہ غلط ہے اور فلانہ ہوگی اور مجھے افسوس ہو رہا ہے باہن جائیں سنہا لنڈن جائے ان کو مارے یہاں کی بیٹھیں چالہ ابھی نون لک سو کرے گی انیزہ عرباب خیزرہ صاحب سے پوچھتے ہیں عرباب صاحب کرے گی نون لک سو اب نون لک دعویٰ کرے گی اس اختبار پر چونکہ ظاہرے نام لے کر یہ کہا گیا ہے کہ اب میاں صاحب کی ڈیل ہو چکی اور میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے لیکن جنگیز صاحب جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو وہ تو کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ میاں صاحب گئے ہیں وہ واپس بھی ایک دو دن میں واپس آ جائیں گے اگر انہیں جانا ہی تھا تو وہ آدالتوں کا سامنا نہ کرتے کیا وہ ایک پیشی سے باہر رہے ہیں وہ ہر پیشی پہ حاضر ہوتے ہیں لیکن عرباب صاحب جانے کا طریقہ اچانک بلکل ہوا دو دن پہلے چھوٹے میاں صاحب چلے گا بڑے میاں صاحب بھی چلے گئے اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑے تو میاں صاحب ہر سال تقریب میرے خیال میں بیس بچیس زرد مرتبہ وہ عمریک کی دائیگی کیلئے جاتے ہیں اور اس دن وہ عام روٹین میں عمریک کی دائیگی کیلئے گئے ہیں لیکن جو کہ ایک جہاز آیا تھا اور اس وجہ سے یہ واویلہ پکڑا گیا ہے کہ میاں صاحب چلے گئے لیکن میاں صاحب واپس کیا جائیں گے یہ تو ایسی بات نہیں ہے دو دن آپ انتظار کریں میاں صاحب اسی پاکستان واپس آئیں گے یہی پر ہوگی آپ سے سیاست کریں گے اور جو کہ آج آج دیکھیں نا کہ آج تمام سیاستی جو باتیں صرف اور صرف موسیم لیگ دن اور میاں نواز شریف کے خلاف ترکرہ میں عمل ہے کیونکہ انہیں خوف ہے کہ دوبارہ دو ہزار آٹارہ میں موسیم لیگ دن کی دوبارہ حکومت آ رہی ہے اسی وجہ سے تمام جو باتیں آج کادری صاحب کے پاؤں میں پڑ گئی ہے کادری صاحب کے پاؤں میں کریں گے دردے تو یہ شروع دن سے دے رہے ہیں جب سے موسیم لیگ دن کی حکومت اس پلک پہ آئی ہے کیونکہ موسیم لیگ دن اس پلکو ترقی کی جانب گامزر کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ خیبر پخترخار کی میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پر آئے روز خودکش تباکے ہوتے تھے آج یہاں کہاں تباکہ ہو رہا ہے آج آبان قائم ہو چکا ہے کراچی کی آپ دیکھیں ہر روز دوری پر لاشے ہی ملتی تھی آج کہاں گئی وہ لاشے آپ بجلی کا بہران دیکھیں بارہ پندرہ پندرہ کنتے لوٹشنگ ہوتی تھی آج لوٹشنگ کہاں چلی گئی تو یہ تو سب دیام امنہ شریف کے کرنا میں ہے اور میں آپ کو جنگل صاحب ایک اور بات بھی بتاتا چلوں اگر دیام امنہ شریف کوئی کرپشن کرتے تو ان پر میٹرو کا کوئی کرپشن سامنے آ جاتا موٹر ویس کا کوئی کرپشن آ جاتا دورہ ہے عمرہ کرنے گئے میاں صاحب اور سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں ساتھی ساتھ کافی سارے کارنامے بھی میاں صاحب کے انہوں نے گنوا دی جو چار سال میں ان کی حکومت نے انجام دی ہیں وہ ایکچلی ان کا دوروں کا تو بہت مشہور ہے انہوں نے زرداری صاحب کو بیٹ کیا ہر دوسرے تیسرے دن بھی جاتے ہیں اور پھر جہاں بھی جائے وہ ذرا جہاز جو ہے اس کا رکھ موڑ سے لنڈن بھی جاتے ہیں سب سے اگر لنڈن کے طورے کیا بلکل صحیح کہہ رہا ہی اور ان کا تو ہم کبھی کبھی وہ پاکستان بھی آتے ہیں کسی ایت پہ وہ پاکستان نہیں تھے کسی بھی موقع پہ وہ پاکستان نہیں تھے بلکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ ساری جو انویسمنٹس ہیں وہ سعودی ریبیا میں ہیں لنڈن میں ہیں اور دبائی میں انلیم صاحبہ ابھی کا جو دورہ ہے اس کا مقصد آپ کو کیا سمجھاتا ہے کیا کوئی مدد مانگا رہے ہیں کوئی دین کرنے رہے ہیں اس کا مقصد کو اس کا مقصد وہی ہے کہ اس وقت ان کا ملک کے اندر کہیں کچھ نہیں لگ رہا انہوں نے زرداری صاحب سے لے کے ہر بندے کو کوشش کی ہے کہ ان کا فون سن لیں وہ کوئی نہیں سن لیں اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں چاہ رہا سوائے اس کے کہ پہلے جو آقات ہیں ان کے پاس جائے اور ان کو کہیں گے جی کسی طرح اوپر سے پریشر ڈلوائے لیکن اب سیچویشن فرق ہے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اپنی یہ جو نواز شریف صاحب کی ماشاء اللہ کرتکی کی تو نواز شریف صاحب تو خود کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کا بڑا گھر کو گیا وہ خود کیا رہے ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا کر نہیں ہوتے تو سب اچھا رہتا وہ چونکہ دھرنے ہوئے اس لیے ملک بہت پیچھے چلا گیا تو چار سال سے بچارے کیا کر رہے ہیں روٹ ہی رہے ہیں نا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سٹیل میل ہے آسمان پہ چلے گی پاکستان سٹیل میل ختم ہو گئی خاکان آباسی کی ائر بلو جو ہے اس کو پروفٹ آرہ پی ہے یہ کا بیڑا گھر کو گیا تو یہ اتنا زبردست فامیلہ جو ان کے پاس ہے کہ ان کی جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں پاکستان کی جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ گروی رکھنے سے موٹر میں گروی رکھا ہوئے کرد لینے کے لیے ائرپورٹ گروی رکھے ہوئے کرد لینے کے لیے کہیں دیکھا آپ نے کسی ملک میں ایسے ہوتے ہوئے کہیں دیکھا آپ نے کہ آج چار روپے پھر بڑھ گیا پیٹرل جو یہ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں تلکل صحیح کہہ رہے ہیں جاتی عمرے میں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی لیکن روز آپ لوگ ٹی ویوں پہ علیم صاحب آپ نے پیٹرول کی قیمت کی بات کی اب یہ بڑا ایک عوامی مسئلہ ہے لیکن پی ٹی آئی نے بھی عوامی مسائل سے شاید نظر چھرا لی ہے چونکہ پیٹرول کی قیمت آج بڑھی اس سے پہلے بھی کئی مہینوں میں بڑھ چکی ہے لیکن پی ٹی آئی اب اس پر آواز نہیں اٹھاتی کئی کوئی بات کرتا دکھائی نہیں دیتا میرے خلال آپ نے ہماری ساری سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی آج بھی آپ ذرا پورا سوشل میڈیا اٹھا لیں وہاں بھی لکھا ہوگا ہر جگہ سب سے پہلے ہم نے یہی کہا ہے اسد عمر صاحب کا پورا انیلیسز آیا ایکانومی کے اوپر انہوں نے یہ بھی سٹیٹمنٹ پر آپ کو سب کچھ نظر آئے گا وہ ہمارے سپیشلس ہیں جس کیس پہ بات کرتے ہیں نمبر ٹو جینا نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی آپ لوگ خود دکھاتے آپ پر ٹی وی دکھاتا ہے روز کہ فلانے علاقے میں اتنی دیر لوڈ شیڈنگ ہوئی اتنی دیر ہوئی ہے اب یہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں سونہ گھنٹے ہیں تو نہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی سردیوں کا ریگارڈ آپ دیکھ لیں کہ انگیں چار گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گیس کا آل دیکھے کیا ہے تو یہ جو یہاں بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ بولنے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا آگیا اور اب اپوزیشن جو ہے وہ کیکی اپوزیشن ہوگئی ہے وہ مکمکہ والی ختم ہوگئی ہے تو اب جیسے یہ جھوٹ بولیں گے وہ بی پیشنی شروع اس لئے ان کا تاہم پورا ہو گیا ہے سائی ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑا اچھا انہوں نے کہا تھا جید صاحب نے کہ you can fool some of the people some of the time but you cannot fool all the people all the time and جو حکمران عوام کو بے وکوف بناتے ہیں اور بے وکوف سمجھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں ان کے بعد پھر اپنے گھر جانے کا رستہ نہیں ہوتا پھر وہ اسی طرح جیسے یہ سارے تھے باہر ملکوں میں چھکتے ہیں اپنا رستہ گھونتے ہیں وہ دیکھیں الطاف حسین وہ بھی باہر بیٹھا ہوئے یہ بھی باہر بیٹھیں گے لیکن ان کا یہ حال ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور ساری ہر جزہ ہے کہ حرم پہ بھی لوگ ان کو پیچھے سے وہ جو ویڈیو ہے جس پہ وہ چور چور کہہ رہے ہیں حرم کے اندر لوگ ان کو چھہ رہے ہیں یہ ان کی عزت ہے یہ ان کا مقام ہے یہ ان کی وقت ہے ایرواب خزرہ صاحب جو حکمرانوں کے کاروبار ہیں جو وزراء کے کاروبار ہیں وہ تو ہمارے ملک میں ظاہرے ترقی کر رہے ہیں لیکن ملک کی معیشت تو اس وقت برے حالوں میں ہیں ظاہرے پیٹرول پرائسز آج بڑھ گئی ہیں جو دیگر اشیاء کے حساب سے ان کی بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو حکومت ایکنومی پہ تو ظاہرے اس طریقے سے کام نہیں کر رہی وہ بہتری کے لیے جس طرح سے حکومت کو کرنا چاہیے لوگوں کو سہولیات دینی چاہیے ریکھیں جانگیل صاحب میرے خواہد میں آپ نے میرے جواب جو جواب دینا چاہتا تھا اس کا جواب آپ مجھ سے پہلے دے چکے ہیں کہ درنوں کی وجہ سے آج اگر بلکی معیشت خراب ہے تو صرف درنوں کی وجہ سے کیونکہ دو ہزار تیرہ میں میں نے نہیں کہا یہ تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کو کوٹ کیا ہے میں نے میں بلکل تمہیں کہتے ہیں صحیح کہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بلکل صحیح کہا ہے کہ دو ہزار تیرہ میں جب ہمیں حکومت کلی تو اسی دل سے لے کر آج تک درنے درنے کبھی کس تک کبھی قادری صاحب آ کرتا دے کے لیے بیجاتے ہیں کبھی دار خان صاحب کے درنے کبھی کسی اور کے درنے ابھی حالی میں جو درنے ہوئے ہیں تو میرے خان میں یہ سب ہمیں حکومت کرنے چوڑا کس سے ہے یہ تو اب بھی ہماری خوشکسپتی ہے بلکہ اس قوم کی خوشکسپتی ہے کہ ہم نے اتنے کام کیا ہے اس ملک کے لیے ورنہ اگر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں تو آج تو ان لوگوں کو ہمیں بلکل آنگ کے دکھانے کا موقع ملتا کہ آپ لوگوں نے سارے چار سال میں اس ملک کے لیے کیا کیا ہے لیکن ہم نے ان تمام خطرات کے بوجود اس ملکل لیے بہت کچھ کیا ہے اور میرے خان میں دو ہزار اتارہ کا الیکشن اب بہت دور نہیں ہے اور یہ فیصلہ عوام کریں گے یہ چند منتخب لوگ جو بیٹھتے ہیں نا کہ جو لوگوں کی تیاستانوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں تو انہیں بھی مطور جواب دیا جائے گا صرف اور صرف دو ہزار اتارہ کا الیکشن کا آپ انتظار کریں میں آپ کو بلکل یہ بات آن دی ریکارڈ اور دارے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس پر طبعہ چاروں صوبے پاکستان مسلملیک ان کی حکومت ہوگی اور یہی خوف ہے کہ اسی خوف کی وجہ سے یہ سامان جائیسی جو باتیں آج ایک پارہ پر متقد ہوئی ہیں جو کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن آج نواز شریف اور مسلملیک کے خلاف یہ لوگ ایک بیس پر بیٹھ گئے ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا رہا ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں آخر اگر پاکستان ہے تو ہم ہوں گے اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے تو اس لئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سمام جیسی جباتوں کہ اس وقت ٹھیک ہے سب مل بیٹھ ہیں کل جو اے پی سی ہوئی ہے اس کی جانب جائر ہے آپ نے اے پی سی میں ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے شہباز شریف اور رانہ سنہ اللہ کو کہ وہ ساتھ جنوری تک استیفے دے دیں اس کے بعد کا لاحے عمل کیا ہوگا اس پر بات کریں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر مزید گفتگو کریں گے ان کو کہ شہباز شریف اور رانہ سنہ اللہ کے استیفے احسانیہ موڈل ٹاؤن پر اب سامنے آ جانے چاہیے اور اگر یہ استیفے نہیں آتے تو پھر ساتھ جنوری کے بعد کیا لاحے عمل ہوگا اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں انلیب صاحبہ ساتھ جنوری تک اگر یہ دونوں حضرات استیفے نہیں دیتے تائرال قادرین تو پہلے اکتیس دیسمبر کی ڈیس دیسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی تو پھر اب ساتھ جنوری کے بعد اپوزیشن کا کیا لاحے عمل ہوگا کیا کیا جائے گا دیکھیں یہ تو چوکہ سٹیرنگ کمیٹی بنی ہے نا وہاں اور سٹیرنگ کمیٹی میں سب پارٹیز کے ریپیزنٹیٹیوز ہیں اور سب کا مشترکہ یہ فیصلہ تھا کہ ہم ان کو ایک لاس چانس دیتے ہیں اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ سٹیرنگ کمیٹی کٹھی ہوگی اور یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب ان کا کیا ان کیوں پرشیر ڈالنے کے لیے کیا سیاسی عمل ہوگا تو اس لیے یہ ساتھ طریق کو فیصلہ ہوگا تو کوئی ہم امید یہ لگا کے رکھیں کہ کوئی ایک بڑا گرینڈ دھرنہ ہو سکتا ہے ایک اور بڑا احتجاج ہو سکتا ہے حکومت کے خلاف دیکھیں ان کی ساری ہسٹری دیکھ لیں چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے آپ نے ابھی خیصہ بات دھرنہ دیکھا ہم چار سیٹوں کا کہہ رہے تھے کہ کھول دیں اور ہم سال دو سال کہتے رہے کھول دیں اور نہیں کھولا جب یہ معاملات ان کی رکھ نہیں ہے ان کی کمپیٹنس نہیں ہے ان کی نیت نہیں ہے جب یہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ چاہے وہ بچارے نابینہ ہوں جو اپنا حق مانگ رہے ہو یا کسان ہوں جو کہہ رہے ہوں کہ جی آؤ تین سو اکتالیس عرب کا پیکج کھا گیا تین سو اکتالیس روبین ہی میں ملے چاہے جو مرضی ہوں یہ اس کا بیڑا غر کر کے جیسے موڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا کیا واقعہ تھا کچھ بھی نہیں تھا مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ یہ بیٹھ کے یہاں یہ کہہ رہے ہیں اگر سارا ملک کہتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کا بترین واقعہ تھا وہ جنیا والا باق میں ایسی مرڈرز ہوئے تھے کہ جی جا کے آپ ہٹا رہے ہیں کہ انہوں نے بندشے کیوں لگائی انہوں نے بیریس میں لگائی وہ بیریس جو کہ سپرین کورٹ نے اجازت دی ہی ہے وہاں جا کے آپ ایک بندہ جس کو آپ نے پولیس کے بڑی پناہ دی گولو بٹ وہ چاہت بھوٹ کر رہے ہیں غارہ گھنٹے آپ کے میڈیا نے لائیو دکھایا انہوں نے کس طرح سے ان کو مارا پیٹا پندے مارے ان کو قتل کیا گولیاں ماری دو عورتوں کے موں پہ ماری مطلب اس سے زیادہ بہیمانہ بردریت والا واقعہ اور آپ اس کے میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نواز شریف کے لائل ہیں یا آپ نون لیگ سے ہیں یا آپ پاکستانی ہیں یہ تو پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے تو انسانیت کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے پاکستانی ہونے کی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو آپ کہیں جی جو مردی ہوگا ہم اس پہ پورا فیصلہ کریں گے تو پھر یہ مطلب ہے یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو اس طرح سے ٹریٹ کیا رانہ سناؤلہ جو ہیں جو کہ کنفرمڈ مرڈر ہیں واقعہ نچکی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی انہوں نے اس آپریشن کو ہیڈ کیا دیزائن کیا امپلیمنٹ کیا اس کے بوجود یہ حال ہے تو بس پھر آپ کیا کہے پھر اللہ کی جو لاکی ہے وہ سائن کے آگ آگئی ہے ایونچولی دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو پنامہ میں بھی پسائے اور اللہ تعالی نے ان کو موڈل ٹاؤن میں بھی پسائے سہی ہے تو عرباب صاحب اب یہ بتائیے گا نا یہ ظاہرے رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے منظر ایام پہ آ چکی ہے اپوزیشن بھی ساری مل بیٹی ہے ستیفے کا مطالبہ کر رہی ہے رانہ سناللہ شہباز شریف صاحب میں سے کوئی ایک اور گھر جائیں تاکہ اپوزیشن کا احتجاج بھی ختم ہو اور آپ کے لئے بھی حالات نورمل ہو جائیں دیکھیں جنگل میں جہاں تک اسطفحوں کا تعلق ہے تو نا شہباز شریف صاحب استفاہ دیں گے اور نا رانہ سناللہ استفاہ دیں گے یہ تو بالکل بہت واضح ہے کوئی استفاہ نہیں آنے والا ہے ہم نے اسلام آباد واقعے پر جو ہمارے وفاقی وزید نے استفاہ دیا تھا تو وہ بھی ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں وہ استفاہ انہوں نے دے دیا تھا لیکن اب اس کا کچھ نہیں ہوگی اسی وسیطر مفاد میں ایک بار پھر دے دیں نا استفاہ کیونکہ پھر ایک بڑا گھرنا ایک بڑا احتجاج سامنے آئے گا نہیں اس دفعہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی استفاہ نہیں آئے گا کیونکہ اب یہ سیاست تو اس طرح زردوں پر سیاست نہیں ہو رہی چاہیے کہ اب کل میں یہاں پر اپنے گاؤں سے اور اپنے علاقے سے پیشاور کے لوگوں پر کٹا کر کے وزید اللہ اس پر سامنے بیٹھوں گا سانہ دے دوں گا اور دوں گا کہ خیوة کبتورکہ کے وزید استفاہ دے دے تو یہ کیا سیاست ہوگی کیا سیاست اب اسی کی لیکن اس پر یہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کسی کرپشن کا یا کسی ایسے واقعے کا جس طرح ہے بلکل ہے بلکل دیکھیں نا اور میں ایک بات اور جنگی بھئی آپ کو بتاتا چلو کی صرف یہ مارڈل ٹاؤن کا واقعہ یہ لوگ ان لوگوں کو کیوں نظر آ رہا ہے اس سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے جو بھلگیا کراچی کا واقعہ جس میں جس میں دو دائی سو لوگ وفاقت ہوئے تھے اسی طرح جو استپینڈی میں جو جانہ حفظہ کا واقعہ تھا اس طرح آپ دیکھیں کہ وہ کراچی کا جو اٹائیس بھائی کا جو واقعہ تھا تو اس میں جو جانے ضائع ہوئی تھی کیا وہ انسان نہیں تھے یہ جنہیں جنہیں چودہ انسان نظر آ رہے ہیں جو کہ بلگیا جو کہ بارڈل ٹاؤن میں ہوئے یہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں صرف اور صرف نواز دے رہے ہیں وہ واقعات بھی عدالتوں میں اس وقت ان کے مقدمات بھی چل رہے ہیں ظاہر سانے موڈل ٹاؤن ان کے خلاف ان کے خلاف قادری صاحب کیوں تجاج نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ سمارت جمعاتیں اسے کیوں الائس نہیں کر رہی ہیں ان کے خلاف کیوں کو گول میں اس کام پر صاحب بلہ جائے رہی ہے صرف اور صرف یہ بابل ٹاؤن کے خلاف یہ سب یہ کٹے ہوئے ہیں وہ یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہ صرف اور صرف میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور پوری گوم یہ جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف نواز شریف سے تجھپنی نے پا رہا ہے کیونکہ انہیں خوف ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اب دوبارہ نواز شریف کی حکومت اس پلک میں قائم ہونے والی ہے اور اسی لیے یہ صرف بلڈرڈاؤن کے واجتیوں کو بار بار پیش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو رپورٹ میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ شاپا شریف صاحب اس میں ملاووث ہے رپورٹ میں کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ رانہ سالاللہ اس میں ملاووث ہے تو آخر کیوں وہ اصطفاء دے دے ہمیں اس سیاست کو ختم کرنا ہے یہ دردوں کی سیاست پر کل کو چلے ہماری حکومت نہیں ہوگی کسی اور کی حکومت ہوگی تو کیا ہم بھی اسی طرح دردیں دیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ بس ملک نہیں چلے گا اور لا استفادے نے یہ استفادے نے اسے تو ملک نہیں چلے گا یہ تو ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی بات ہے یہ تو ملک کو تباہی کی جانب گامزر کرنے والی بات ہے آخر ہم کم تک اس پر سیاست کریں گے ہمیں اپنے آئندہ آنے والے نسلوں کو جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں اس ملکی لئے کیا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کئی دین ہیں تو ورکر ہے کیا وہ آنے والے نسلوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم دردہ پر سیاست کرتے تھے ہم آئی روز درنے دیتے تھے تو میرے خان میں اس سیاست سے ہمیں نکلنا ہوگا تو املی جبا یہ جو کل آل پارٹیز کانفرنس تھی ارباب خضر حیات صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف نواز شریف کے خلاف یہ تمام لوگ ساری جماعتیں یکجہ ہوئی ہیں یہ سانیہ موڈل ٹاؤن کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے وہ اظہار کیا گیا تھا یا پھر یہ نواز شریف کو ہٹانے کی کوئی پلاننگ تھی اور ان کے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ کیا گیا یہ نواز شریف تو ہٹ چکا ہے یہ کس دنیا میں رہتے وہ گورنمنٹ کو بہت چکا رہے ہیں ظاہر ہے وہ ان کے بعد نواز شریف کی حکومت انلیف صاحب پارٹی صدر تو وہی ہے نا ظاہر ہے کہ حکومت بھی پارٹی کے پیسلوں پڑا چاہتی ہے وہ بچارہ خاکان اباسی کیا کوچھ چوکی دارے سے چپڑا سی ہے وہ تو حلال اعلام خورے نہیں کہہ چکے ہیں نہیں بھائیوہ کہ ان کے وزیر آزم تو نواز شریف ہیں شاہد خاکان اباسی تو یہ کہہ چکے ہیں انہیں حکومت کو مزاق بنایا ہوئے کہ وہاں کٹپوٹلیاں رکھی ہوئی ہیں اس سے بڑی ایڈمیشن کیا ہو سکتی ہے کہ پورے نظام کو انہوں نے ایک تھبہ لگا کے بیڑا گھر کیا ہوا ہے یہ تو آن ایر ابھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ جی کوئی یہ مزاق ہے اس میں تو کچھ نہیں بس نواز شریف کی نواز شریف ہے کوئی آمر ہے کوئی بادشاہ ہے یہ کیا ہے یہ کہاں کی جمہوریت ہے یہ کہاں کی ساری جو ہے سلوسفی ہے کہ جی ہم مزاقی بندہ ہے اور اس کے غلام ہے ہم اور باقی سارے تو کوئی پتلیاں رکھی ہوئی ہیں میں نے بات اپنی کبھی کیا ہے اب آپ صاحب ایک سیکنڈ اب آپ صاحب ہورل کیجئے انلیب صاحب اپنی بات کرلیں پھر میں آپ کے پاس ساتھوں آپ کو پوائنٹ لینے جی انلیب صاحب بات کیجئے بات یہ ہے کہ ہم تو حکومت میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے کہ ہمارا کوئی نظام یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خاکانہ پاسی کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف سے سب کچھ کرتا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو خود کہہ رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ وہ جو مارڈل ٹاؤنگ کا واقع ہے وہ تو شہباز شریف کے اوپر ہے شہباز شریف کے اوپر تین سال انہوں نے یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیوں ڈبائی ہے اگر رپورٹ میں کچھ چھپانے کے لئے چیز نہیں تو رپورٹ نہ چھپاتے تو انلی کی رپورٹ چھپائی ابھی خط میں نبوت کی رپورٹ نہیں آئی آج دیکھ لیں دو مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس پہ استیفہ تو آگے نا عقیب صاحب چلیں اس پہ جو استیفہ جو ان لوگ کی ڈیمینڈ تھی مزائلین کی وہ تو پہلی ہو گئی میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ سارا جو ہے یہ حکومت اگر اپنی جو ہے مرڈرز اپنی لوٹ اپنی غزوٹ اپنی جو ہے ریلیجیس جو انہوں نے مسٹیکس کی ہیں اس کو چھپائیں گے جتنا مرضی چھپائیں اب چھپائیں نہیں چھپی ان کو یہ ساری چیزیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کوئی جج کھڑا ہوتا ہے ان سے حساب لینے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ججی پاگل ہیں ہاں اگر وہ جسٹس کیونکی طرح کہیں کہ جی پا جی بتائیں کیا کرنا ہے وہ جج بڑے اچھے ہیں راہوالحق جو ہے وہ جو ان کو اپنی لیکن عدلیم صاحب اسے عدالتی فیصلے سے تو خان صاحب بھی پوری طرح نہیں مان پا رہے ہیں جہانگیر ترین کو ہٹانے کا فیصلہ بھی عدالت سے ہی آیا لیکن ابھی تک وہ سیٹ خالی ہے اور اب ان کی جگہ علی ترین کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تو یہ بھی تو وہی سیاست ہے جو کہ مسلم دیگ نون کا سٹائل ہے سیاست کا جو جس طرح پیپلز پارٹی کا سٹائل ہے اسی طرح اس کو فالو کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی میری بات سنیں کیا کمپیرٹن کر رہے ہیں آپ جہانگیر ترین کا فیصلہ ہے اس نے امیجیٹلی ریزائن کر لیا اس نے کہا کہ میں ریویو میں جاؤں گا لیکن خان صاحب نے ریزائن کو ایکسپٹ نہیں کیا ابھی تک ان کی جگہ کسی اور کو جنرل سیکرٹری نہیں لگایا پارٹی کا آپ میری بات سن لیں گے تو آپ کو پتہ کر لیں جی جی بتائی آپ ہمارا بیان پڑھ لیں ہم نے کہا کہ یہ ریویو میں جب تک ہوں گے ہم اس سیٹ کو کھالی رکھیں گے کیونکہ اگر ریویو میں ان کی اوورٹین ہو جاتی ہے تو ہی بل کم بیک اگر نہیں ہوتی تو پھر جنرل سیکرٹری ناؤس ہوگا انہیں آپ پہ ہی ریزائن کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک علی سرین کا تعلق ہے یہ تو نہیں ہو رہا کہ جی ان کو ہم جنرل سیکرٹری لگا رہے ہیں علی سرین کو لیکن ٹکٹ تو دے رہے نا اس ریجن میں کوئی اور ایسا اہل کینڈیڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکے وہاں تب سے پہلی بات ہے اگر آپ حقیقت اور میرک تیکھتے ہیں تو علی سرین کا زیادہ حق بنتا ہے جہانگیر سرین سے کیوں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ جہانگیر سرین جو تھے وہ سیکرٹری جنرل تھے اور وہ اپنے حلقے میں انہوں نے سارا حلقہ علی کو دیا ہوا تھا سارا ان کا کیمپین سارا کچھ وہاں جتنی بھی ان کی انیشیٹیب تھے اور جتنے بھی انہوں نے پرسنلی بلشمار کام لوترہ میں کیا ہے جس کی ویسے ان کو چالی سساٹھوں علیب صاحب ہے بلکل ویسے ہی اسے کلسوم نواز صاحبہ کی جو پوری کیمپین تھی وہ مریم نواز صاحبہ نے چلائی ہاں تو میری بات سنیں پھر مریم نواز صاحبہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کچھ سوم تو یہاں تھی بھی نہیں مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوں کیوں نہیں کھڑی ہو رہی تو اندیب صاحبہ اسی طرح پی ٹی آئی انہیں بھی تو ڈیسیجن وہی سیم لیا نا ارین صاحبہ ہونا چاہیے تھا جہانگیر ترین صاحبہ کی جگہ پچھلے الیکشن میں مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے آئے نا وہ مریم نواز صاحبہ بغیر کھڑے ہوئے بغیر الیکشن لڑے بغیر سیٹ لیے وہ بن گئی ہیں وزیراعظم وہ وزیراعظم ہاؤس میں کر رہی ہیں ساری میٹنگ وہ جنہ کے ڈیولپمنٹ فنڈ دسٹیبیوٹ کر رہی ہیں کس بیزن پر کر رہی ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی باپ آیا باپ کے بعد بیٹی آگئی نہ بیٹی نے کوئی سٹرکل کیا نہ الیکشن لڑے نہ کچھ کیے پا جی یہ میری ائر ہے یہ پارٹی کی وہ بن جائے صدر بن جائے صحیح مریم نواز صاحبہ کا کیا فیوچئر ہے مسلمی قنون میں چونکہ نواز شریف صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو نامزد کر دیا اگلے انتخابات میں وزیراعظم کے طور پر تو اب مریم نواز صاحبہ کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو اگر آج آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں جو نام مریم نواز کا ہے وہ کسی اور سیاستان کا نہیں ہے پاکستان کا مستقبل کا وہ سوچ رہی ہے تو میرے خان میں اس کا جذبہ قابل تحسین ہے اور ہمیں بریم نواز پر فخر ہے کیونکہ جس انداز میں انہوں نے اینے ایک سو بیس کا الیکشن لڑا ہے تو میرے خان میں وہ کسی سے ڈکی چوبی نہیں ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ عوام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے اور بجب علواز ایک ایسی لیڈر بن کر عبری ہے کہ جس کی میرے خان میں تاریخ میں مثال ملنا مشکل ہے کیونکہ وہ اس بل کا سوچ رہی ہے وہ اس بل کے مستقبل کا سوچ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلملیق نون کی پوری قیادت پاکستان مسلملیق نون کے گھارگن انہیں تسلیم کر رہے ہیں اور انہیں پوری ان کو مکمل حمایت حاصل ہے عوام کی انشاءاللہ محبت انلیب صاحب تاہیر القادری صاحب نے کہا تھا کہ میں جب چاہوں آصف زرداری میرے دائیں ہوں گے عمران خان میرے بائیں ہوں گے خان صاحب ہی کہتے تھے کہ جب تک عاصف علی زرداری ہیں پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی لیکن کل کی اپیسی میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہیں دیکھیں میری بات ہے یہ پہلا موقع نہیں کہ موقع فیک ہو تو بہت ساری پارٹی تو کرب لوگوں جنگو کرب کا آجا ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے موقع فیک ہو تو بات تو سنے نا ہاں آپ بات نہیں سن رہے ہم اسیمبلی میں بیٹھے ٹھیک ہے ہم فور اگزامپل جب ڈرونز کا موقع آیا سب سے زیادہ ہماری مخالفت کس کے ساتھ ہے والانہ پزیور ایمان کے ساتھ ہے ڈرونز کے موقع پہ وہ ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے کٹھا پروڈرست کیا صحیح اس کے بعد پی پی سی آئی آپ کو یا اے پی سی آئی اے پی سی میں ہم خان صاحب نواز شریف کے ساتھ پیٹھے تھے جب اے پی سی کے بعد ساری پارٹیاں میں تھی وہ اے پی سی پہ ایک ایک پارٹی تھی کیونکہ وہ بات ہی اے سی تھی موقع پر ایک تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پی پی سی پاس ہونی تھی وہ جو پاکستان تین میں کورڈ ہے جی اس پہ پاس ہونے پہ ہم اور پیپلز پارٹی کٹھے تھے صحیح تو بات یہ کہ جب موقع ہم نہ الہاق کر رہے ہیں نہ اتحاد کریں نہ زم موریں نہ کوئی الہائنس کریں کوئی اتحادی الہاق نہیں ہو رہا لیکن ایک موقع کے لیے انسانیت کے موقع کے لیے سامنے بیٹھ رہے ہیں بہت شکریہ اندلی بابا صاحبہ پاکستان تاریخ انصاف سے ہمارے ساتھ تھے اور ارباب خزر ایات مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ تھے پروگرام میں گفتگو آپ نے سنی آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی